اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک مجھے زندہ رکھے گا مجھے پوری کوشش ہوگی کہ اٹھر پر دیش میں انخلاق پرپا ہے ہر نوڑران کے دیلے تبدیلی تبدیلی تبدیل اور ہماری زددار مار بہنوں کے آگ سے آنسو بہنا کم ہو جائے اور ہم ان کے گلاسہ دلائے میں کبھی یہ نہیں چاہو گا کہ جس کا ہماری ایک بہن شاہر کا پیغام سناتے ہوئے جس بات سے مغرب ہو گئے رات میں آنسو آگئے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی زددار مار بہنوں سے پیت کرو گا کہ تم نے اپنی ایک بہن کو اپنی ایک ماں کو اپنی بیٹی کو سنا کہ جس کا چاہر اس کا خلاف نہیں ہے جس کے بات بیٹر کے پاس ان کی آلات کے پاس اپنا باپ ان کے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز دوشتوں اور بزرگوں عطیق عامہ گیت نہیں ہے اُتر پردیش کی سرزمین کرے سے ہزارت ہی قیمت ہے تو دیرہ مسئلہ ہے آج آج میں ہم شبیل کرنے آئے کہ یہ ناانسافی کو ختم کرنا ہے کب تک ہماری بہن اپنے جس بات کو اپنے شوہر کے جذبات کو جیل کے اندر سے پڑھ کر یہاں پر سنائیں کب تک ہم لوگ یہ نام نیاج سے دلار پارٹیوں کے ڈر سے خوف سے زندگی گزاریں گے کب تک ہم بیجے پی سے موڈی سے آرہ سس سے کریں گے ارے ڈرنا کسی سے نہیں آئے نہ موڈی سے ڈرنا ہے نہ یوڈی سے ڈرنا ہے نہ گیلیش سے ڈرنا ہے نہ مائواتی سے ڈرنا ہے نہ کانگریس سے ڈرنا ہے ڈرنا ہے اور جمہوریت میں بھارت کے سمیدان یہ کہتا ہے کہ کسی کو ڈرنا نہیں ہے بھارت کا سمیدان جس کو بابا ساید ہم گٹ کرنے بنایا بابا ساید نے کہا کہ جو حق کا حکوم ران ہوتا ہے اس کو جنتا سے ڈرنا ہے آج خلاپ ان کے ہو چکے جنتا کو ڈرنا جاتا ہے عزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جب میں جب میں کہتا ہوں کہ اتر پردیش میں مصرح وقالیت کو کوئی لیڈرشپ بنانا ہے تو سب نے ازام لگاتے مجھ پر کہ اویسی ہوت کاکوے کو آیا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزدگو میں ایک مثال دے کر آپ کو یہاں سے ایک فکر دے کر چلا جانگا آپ جانتے ہیں کلیم صدیقی کون ہے مولانا کلیم صدیقی کا نام سنا آپ نے جن کو یوپی کیے پولیس نے ایپی ایس نے کلافتار کیا پچھلے تین دن سے مولانا کلیم کے باتے میں کب کلیں گیا پچھلے تین سے پچھلے جو گزرات سے ہم کو فون کیے تھے ہم نے پچھا بتاؤ کہ ہم کو فون کر دیا ہے بتاؤ تمہوں کونسی پاٹی کے ہو تو اس نے جلدی میں تھا ہم نے پچھا در رہے ہو کہ اپنا پاٹی کا نام لینے کردے کے لئے تو بڑھا بڑھتے نہیں ہوں کانگلیس پاٹی کے لئے میں نے کچھ ہا بتاؤ تمہارے رابون نے کچھ کہا محلامہ کے باتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں میں نے میں نے کہا کیوں میں نے میں نے کہا آپ ہے نا میں نے کہا تمہارے ایک کے رکھائی رہنے میں سے بہلے کہیے بلہ میں نے کہا کہ قائلے سے پہتے ہیں تیب ہوتر پردیش سے سماجبادی کے لوگ ہمارے پاس سوال میں درو کارا جب نمبر بستہ ہے تو نام کے ساتھ آگا اسپیکر دیتا آپ کو آپ کو کہا کب سے ملہ کم کس دن سی پاکو کے میرے بلے آپ کو کسے پتا چل گیا ہم نے کہا توں کیا رہے میں نے کہا میں بلے میں بلے نہیں میرا بات بات ہوئے بلے بلے باتا کہ اکیلے بلے تو سمنا پہ تھا اس کی طرف فائن پہ میں نے کہا کہ یہ سٹیوڈل بلے 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 نا ملک سے رکھو بلکہ اللہ سے زیادہ رکھو آپ سمجھ جائیے نا ہم فون پہ کیا کہیں نا بتائے کیوں نہیں انہیں نہیں نہیں گل سکتے ہم نے کہا سنو چاہے قلیم ہے یا کوئی غیر مسلم ہو یا دھلیت ہو اگر سنو ہوتا ہے تو سنو دین ہم اسی سب سے پہلے کو اتار دیتا ہے آج آج کے جلسے میں کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مولانا قلیم کو اللہ جل سے جل رہا کروا اور جس خانون میں ان کو پکڑا آگیا ہم نے ان کے وقیل سے بھی بات کیے ہم نے ان سے بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ انڈین پینر کوٹ کے سکھ سے سکھ سکشنز ان پر لگا دیئے گئے کیس میں کوئی بم نہیں ان کا وقیل کر رہا ہے جو پولیس پریس کانفرنس میں کہتی ہے وہ ایک خیال میں اس کا کوئی تسکرانی ہے ایک خیال میں اس کا کوئی تسکرانی نہیں انہوں نے کہا کہ ضرور انصاف ملے گا مگر ٹائم لگے گا میرے عزیز دوستوں اور حضوروں یہ جو لوگی سرکار نے ریلیجن مذہب تبدیلی کا جو خانون بنایا وہ خانون کتنا غلط ہے سوچی آپ کہ پولیس اس پر جرم کو خائم کرے یہ جب مذہب تبدیلی کا قانون لگے لتنات میں منایا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی عیسائی ہوتا ہے یا کوئی کچھا مذہب پر حمول کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بغیر ساتھ کے اور بغیر ساتھ کے اس نے مذہب کو تبدیل کیا یہ خانون یہ بھی دتنات میں منایا یعنی ختل پر ایک ایک ختل پر ایک چیز ہوتی ہے اب جو مذہب تبدیل کرتا ہے اس پر ایک دوسرا سٹینڈر لگا دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بذہروں میں جو جو دتنات کے اس خانون کی مضمت کیا کنڈم کیا یا کانسٹیوشنل سپریم کورٹ کے اٹھو سامی ججمنٹ کے خلاف ہے اور ہم پوچھنا چاہتے کہ کیا آپ ساماج وادی اور بہو زل ساماج تاکی مولانا کرین کے بارے میں بولے گی نہیں بولے گی نہیں 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 ایسی طرح آبا یہ ہے ہوتا ہی ملے گا تمہارا ہوتا ملے گا کیونکہ تم کیا خیدی ہو ان لوگوں کے ملکل نہیں کیا تم ان کے غلام ہے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے یا ان لوگوں کے غلام ہے رسول اللہ کیا تمہاری زبان حق و سچانی کو غلام کرے گی یا ان لوگوں سے دھرکت تم خاموش کرتا اگر زندہ ہے استردہ ہے ہمارے کی قسطہ دعیشہ ہمارے کیا ہمارے کیدی ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا